دوستو امید کتا ہوں ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں پاکستانیوں کے لیے کچھ کبھلے کیا دوستو پاکستان دوزار بیس میں صحیحت کے لیے سب سے بہتی ملکہ نوبر ون پڑھا ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت تری ممالک میں شمار ہوتا ہے بلکہ اگر گل گل بتلسان اور دیگر شماری علاقوں کی بات کیچا ہے تو دنیا میں ان علاقوں کی خوبصورتی کا کوئی سانی نہیں تاہم دہشتگردی کے ناسور نے پاکستان کی صحیحت کو قدم کر کے رکھتے تھا اب اس ناسور کے خاتمے کے ساتھ پاکستانی صحیحت کو بھی فروپ ملا شروع ہو گیا ہے اور یہ جان کر ہر پاکستانی فقر محسوس کرے گا کہ دنیا کے ایک مستند اشیاطی ادارے نے دوزار بیس میں پاکستان کو صحیحت کے لیے دنیا کا نمبر ون ملک رات دے دیا ہے برطانی دہاری روح حکومت لندر سے شائع ہونے والے اس بینر اقوامی میگزین کا نام کونڈینس ٹراؤل ہے میگزین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان کے شعبہ صحیحت پر انتہائی منفی اثارات متب ہوئے تاہم پاکستان کی سرسبز و شہدہ وادیاں قدیم تحضیبیں سہرہ میدان سائل سمندر اور دیگر ایسے پرکشش وطنی نظارے پاکستان میں موجود ہیں کہ سہائی میں دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آئیں گے اس پر متضادیا پاکستانی ویزے کی شرائط انتہائی آسان ہیں اور پاکستان میں سہاد کرنا انتہائی سستہ بھی ہے میگزین نے دوزر بیس کے لیے اپنی سہادی ممالک کی فیرس میں پاکستان کو نمبر ون پر رکھ کے ہوئے دیکھا ہے کہ پاکستان ایسے خوبصورت سہادی مقام کا حامل ہے کہ دوزر بیس میں ہر کسی کو سہاد پلیے پاکستان جانا چاہیے تو دوزر پاکستان جو ہے یہاں پہ ہمیں بہت سارے ایسے ٹوریس پلیس دیکھنے کو مٹ جاتے ہیں جو کہ ہر وقت فل ہوتے ہیں مری جو کہ پاکستان کا نیشنل ٹوریس پلیس کہہ سکتے ہیں وہ آج کل برہ باری ہو رہی ہے سنو فالنگ کے ویے سے وہاں کافی رش ہے تو اسی طرح شمالی علاقوں میں بہت ساری وادیاں ایسی خوبصورت جگہ ہیں جہاں ہمیں جانا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فورن کنٹری سے لوگ ہمارے ملک اتنی طریفے کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسے پاکستانی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی شاندر وادیاں شاندر پلیسز موجود ہیں تو دوسروں پاکستان میں دہشت گردی بھی تھوڑا کنٹرول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب جو فورن کنٹری سے لوگ ہیں وہ پاکستان موف کر رہے ہیں اور یہاں پہ ٹوریزم کو فروک دے رہے ہیں تو دوسروں پاکستان نمبر ون پر آگے ہے اکورنگ ٹو دیس نیوز ایچینسی تو دوسروں کو آپ کو میڈو بساندر تو ڈائک کنامت بھولے گا جن کو سبسکرائب کریں ٹھینس و واشنگ